جی ناظرین میں اس وقت ہم فاطمہ جنہ کالونی یو سی نمبر چودہ پر موجود ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑا علاقہ ہے اور یہاں پہ کافی انڈسٹی زیریہ بھی ہے اس کے باوجود یہاں پہ گندگی کے دھیر لگے پڑے ہوئے ہیں کچرے کے دھیر لگے پڑے ہوئے ہیں اس کچرے کے دھیر کی وجہ سے آس پاس کے علاقہ میں جو ہے مختلف بیماریاں پھیلنا شروع ہو گئے ہیں جس میں ڈاریا گیسٹرو آنکھوں کی بیماری ہے الرژی کی بیماری ہے اور کافی ساری بیماریاں اس کچرے کی وجہ سے جو ہے بلکل یہ ہوا کے زور سے جو ہے علاقے میں پھیل رہی ہے یہ منتخب نمائندوں کی ناہلی کی وجہ سے یہ سارا سسٹم ہے کافی لوگوں کا یہاں پہ آبادی ہونے کے باوجود بھی یہ منتخب جتنے بھی نمائندے ہیں گورنمنٹ کے نمائندے ہیں جو بھی ہے یہ کچرہ انہوں کو نظر میں نہیں آ رہا بالا ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں زور سے شور مچانا چیخ چلانا تو انہوں کو آتا ہے اور نہ ہی کبھی آ کر الیکشن کے بعد آ کر اس علاقے میں وزیٹ بھی کیا ہم کوشش کریں گے اس علاقوں پر رہنے والے لوگوں سے تھے اس کچرہ کنڈی سے آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ مسائل پریشانی ہے یا نہیں ہے چیسٹ یعنی کہ اسطما کے مریض ہو چکے ہیں لیکن ہم نے مطالقہ اداروں مطالقہ وقام سے بے شمار نفع اس چلس کے روانے سے ہم نے درخواستیں دیئی ہیں لیکن کوئی اس کا والی وارسی نہیں ہے چرچ کے سامنے جان بوچ کے بنایا گیا ہے تاکہ ہماری جو عبادت ہے یا ہماری جو عبادت کا محول ہے اسے تافن زدہ کیا گیا ہے کسی بھی مسجد یا کسی بھی امام بارکہ سامنے اگر ایک مسجد ہو تو وہاں سے ختم کی جاتی ہے لیکن ہماری یہاں کچھرہ کنڈی بقاعدہ طور پر نہیں تھی لیکن اس کو بقاعدہ طور پر ہی ایک منظم رویہ یا منظم پروپو گھنڈے کے تحت یہاں اس کو بنایا گیا ہے تاکہ ہمیں دشواریاں ہو تاکہ ہمیں پریشانی ہو کیونکہ آپ سمائے کہ اگر یہ چرچ کے سامنے یہ کچھرہ کنڈی ایک منظم انداز سے منظم رویہ سے بنایا گیا ہے یہ چرچ کی بے غرمتی ہے اور ہماری علاقے ہم بے شمار مسائر ہیں لیکن جو متال کا یہ ہے چی چیر مہند ہیں متال کا جو مقامے والا ہے ہمارے آنگوں سے ہمارا واسطہ پڑھتا ہے ہمیں یہاں پانی کے بے شمار مسائر ہیں اور تقریباً آٹھ سال ہو گئے ہمیں پینے کے لیے یہ استعمال کے لیے ساف پانی میسر نہیں ہے ہم اپنی مدد آپ کے تحر کبھی کئی سے کبھی کسی ٹیٹری سے کچھ لوگوں نے بورنگ کروائیے کچھ بورنگ کی سوپ رہی ہے ہمیں میٹھا پانی میسر نہیں ہے حالانکہ ہم آس پاس میں بے شمار میٹھا پانی بہ رہا ہے بس ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم مسیحی ہیں ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم ان کی نظر میں دوسرے یا تیسرے درجے کے پاکستانی شہری ہیں میرا خیال ہے ہماری نظر ان کی نظر میں یہ ہے کہ ہم انسان نہیں ہیں اگر انسان ہے تو تیسرے یا چوتے درجے کے لیے کم ترین انسان ہیں تو شادیسی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سارا تاثم کیا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ تاثم سے پیش آیا جاتا ہے ظاہر ہے ہم بھی پاکستانی ہیں ہم بھی شہری ہیں ہم بھی پنجابی پاکستانی ہیں تو ہماری بھی یہ ماتے وطن ہماری یہ پاکسر زمین ہیں ہم بھی اسی مٹی کے ہیں لیکن ہم ان سے ہر کوئی اس طرح کا برابری کا شروع نہیں کیا جانا ہماری بعض دگاہوں کے کوئی عزت پہنکرام نہیں ہوں اللہ کہ یہاں کچھنا پہنچنے سے منع کرنا چاہیے لیکن انہوں نے جو متعلقہ یوسی ہے یوسی چوڑا ان کے جو سربراہان ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر چچ کے سامنے ہم نے بہت بار اس کا اعتراض بھی ظاہر کیا ہے لیکن ظاہر ہیں وہ صاحب اقتدار ہیں ان کی زیادہ پاور ہے لیکن یہاں کچھ ہماری کرنے والا نہیں اگر آپ مہربانی کر کے گھر کیمرے کا مطلب کریں تو دیکھیں بتا نہیں کہاں کہاں سے پورے نوٹ کراچی سے میرا چیار دشرا لاکھے جہاں پھینکا جاتا ہے یہاں باقاعدہ طور پر ایک گاربیج سینٹر قائم کر دیا گیا ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جسٹرک سینٹرل کے ایک رکیین یا چار گاربیج سینٹر ان میں ایک یہ ہے پورے نوٹ کراچی کا گاربیج سینٹرل سے بناتے لگے جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہاں ہم نے جو ہے علاقے کے کافی لوگوں سے بات بھی کی انہوں نے جس طریقے سے بتایا کہ سامنے عبادتگاہ بھی ہے اور اس کے عبادتگاہ کے ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں نے منع کیا ہوا ہے کہ یہاں پر کچھرہ ڈالنا جو ہے کچھرہ نہیں ڈالا جائے تاکہ اس کچھرے کے وجہ سے عبادتگاہ کے دوران عبادت کے وقت جو ہے بہت بڑی پریشانی اور مشکلات پیدا ہوتی ہے اس کے باوجود جب یہاں پر بہت سخت گرمی ہوتی ہے یا جس وقت یہ دو دو تین تین مہینے کے بعد جب کچھرہ اٹھایا جاتا ہے جو اس کے بعد یہ خوشبو جو یہاں سے بدوو والی جو خوشبو پھیلتی ہے اس سے کافی بیماریاں یہاں پر پھیلتی ہے اور کافی بیماریوں کے وجہ سے جس میں ڈائریا ہے الرجی ہے گیسٹرو ہے اور بہت ساری آنکھوں کی بیماری ہے کافی ایسی بیماریاں جو علاقے میں پھیلتی ہے جس سے کافی ایسے بچے جو ہے بچوں کے ساتھ بڑے بھی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس سلسلے میں ہم نے یہاں پر بات کی ابھی یہ کام ان منتخب نمائندوں کا ہے جو یہاں پر آ کر الیکشن کے دوران وانٹ لے کر جاتے ہیں اور یہاں آ کر ڈلاس رہ دیتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اس کے بعد کبھی بھی یہاں پر نہیں آتے تو یہ حکومت کا کام ہے اور حکومت کے منتخب نمائندوں کو ہم روکسٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک دن یہاں آ کر یہاں پر چار پائی ڈال کر یا کرسی لگا کر یہاں پر بیٹھ کر کھانا کھائے تو شاید انہوں کو پتا چلے کہ یہاں کی عوام اس وقت کس طریقے سے رہ رہی ہے باگی ساغر بوار وین نیوز کراچی